اسلام علیکم جے کیا اللہ امیر کرتے ہیں او کھر یہ سے ہماری دعا کچھ رہی ہیں آباد رہی ہیں آپ دیکھ رہی ہیں دیس کے ایکشن چینل تو میں ہوں نظیر امیر تو آج ہمیں سیڈیو پر رییکٹر کرنے جا رہے ہیں اس کا ڈائٹل ہے ایڈیا باکستان سٹریجی کے سنکولس تالیبان ایمرجنسی انیلائزر تو آئی پہلے دیکھتے ہیں ویڈیو اس کے بعد دیکھتے ہیں انٹرنیشنل پولیٹکس ہو یا ڈومیسٹک پولیٹکس ایک بات کومن ہے جو لوگ رول کرتے ہیں وہ اچھی سٹوریز بنانا جانتے ہیں لوگوں کو اس میں بشواس کرانا جانتے ہیں کیا تالیبان ایسی ایک سٹوری ہے جو پاکستان کی حکومت نے اتنے سالوں سے پاکستان کی جنتہ کو سنائی کہ بڑے کام کا ہے تالیبان لیکن آج وہ بیک فائر کر رہی ہے سٹوری تالیبان کے بارے میں جب پاکستان سے لگاتر پوچھا گیا تالیبان کو ایک سمیہ تو ایسا تھا جب بگ پاورز تالیبان کو سپورٹ کر رہی تھی جیسے یو ایس سپورٹ کر رہا تھا لیکن پھر ایک وہ بھی سمیہ آیا جب الکایدہ کو ہاربر کر رہا تھا تالیبان اور الکایدہ نے خود یو ایس پر اٹیک کیا دنیا کے الگ لگ کونوں میں اٹیک کیا تو کہا گیا یہ کیا کر رہے ہیں تو پاکستان کا ریسپونس کچھ اس طریقے سے تھا جیسے آپ موبائل یوز کر رہے ہیں کسی کے سامنے اور وہ آپ سے کہہ رہا ہے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں بات کرنے کے لیے آپ موبائل کیوں یوز کر رہے ہیں تو آپ کا ریسپونس ہے نہیں میں تو نہیں یوز کر رہا کہہ رہا ہے کرتو رہے ہیں میں تو یوز نہیں کر رہا ارے کرتو رہے ہیں ارے میں اوفیشلی ایکسپٹ نہیں کرتا کہ میں یوز کر رہا ہوں تو یعنی کہ آپ یوز کر رہے ہیں افیشلی ایکسپٹ نہیں کرتے سب کو پتا ہے کہ جو کیبر پکتونوہ ریجن ہے سپیشلی اس میں کویٹا وہ ایک طریقے سے بیس رہا ہے تالیبان کے لیڈرز کا اور آپ سبھی کو پتا ہے الکایدہ اسام بن لادین کہاں پائے گئے پاکستان میں پائے گئے تو پاکستان اس کو سٹریٹیجک کیلکلس کا پارٹ مانتا رہا ہے لیکن یہ پوری کی پوری ایک میسگائیڈڈ اپروچ رہی ہے اسی کو آج ڈیٹیل میں ہمیں انیلائز کرنا ہے شروعات کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی انفرمیشن UPSC پری کم میس کورس آپ جوائن کر سکتے ہیں ڈبل نائن یہ ابھی سیل چل رہی ہے تیاغی فلیش آپ کو ڈیوز کر سکتے ہیں ویڈیو سے جوڑے اپ ڈیٹس ایم سی کیوز یا آپ کو کبھی کوئی سوال ہوا تو آپ جوڑ سکتے ہیں میرے سے ششانک تیاغی فوریو پاکستان کہتا رہا ہے کہ دیکھیں افغانستان کی حکومت اور بھارت اگر کلوز آئے تو ایسے میں پاکستان کے لئے مشکل پیدا کر دے گا اسی وجہ سے پاکستان اور طالبان یہ سٹریٹیجک ایلائے ہیں ایک لوگتان ترک دیش پاکستان اپنے آپ کو ڈیموکرسی بتاتا ہے افیشلی لیکن وہاں پر ہم نے دیکھا کہ جب افغانستان میں ڈیموکرسی ایفرٹ کر رہی تھی کہ ہمیں یہاں پر ڈیموکرسی چلا نہیں ہے تو وہ ڈیموکرسی کو ڈیبیکل کر آیا جاتا ہے using طالبان اور پھر کہا جاتا ہے مستر عمران خان دوارہ کہ یہ تو دیکھیں سلیوری سے اب بچ کر نکلے ہیں اچھا یعنی کہ جب جنتہ خود چن رہی تھی سرکار وہ سلیوری تھی اور آج جو طالبان آ گیا ہے یہ سلیوری کے شیکل سے آپ باہر گئے ہیں تو آپ کو ہی لگتا یہ لوجک دیے جاتے ہیں جو کہ ایکچولی بیس لیس ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ دیکھیں طالبان ہمیں ہیلپ کرے گا کاؤنٹر کرنے کے لیے جو انڈیا اور افغانستان کی کلوزنس ہے پاکستان کا ماننا ہے کہ ایک فرنٹ پہ تو ہمیں انڈیا سے تھرٹ ہے ہی اور اگر دوسری طرف انڈیا مضبوط ہو گیا تو افغانستان والے فرنٹیر سے بھی ہمارے لئے تھرٹ ہوگا تو یعنی کہ یہ کلکولیشن ہے جس کے آدھار پر وہ چاہتے ہیں کہ طالبان کی حکومت وہاں پر آئے اب آپ میں سے کچھ لوگ شاید سوچ رہے ہوں گے اس کے لئے طالبان کو لانے کی ضرورت کیا تھی بھئی وہاں پر جو لوگتانترک سرکار ایفورٹ کر رہی تھی پچھلے کچھ سمیہ سے تو اس کے ساتھ ایسی ایلائنس کر لیتے جس سے کہ یہ جو خطرہ ہے آپ کو افغانستان کی طرف سے وہ آف سیٹ ہو جاتا لیکن اس کا کارن یہ ہے کہ خود انہوں نے دیکھا کہ جو ڈیموکرسی کی گورنمنٹ وہاں پر آئی وہ انڈیا کے ساتھ کلوزنیس رکھتی تھی اور وہ اس لئے رکھتی تھی کیونکہ ان کی خود کی پروسپارٹی انہیں چاہیے تھا انویسمنٹ ایڈ وہ انڈیا دے رہا تھا تو ایسے میں وہ تو انڈیا سے دور جانے والے تھے نہیں تو ایسے میں کوئی ایسا چاہیے تھا جو ان کا تکتہ پلٹ کر سکے تو ایسے میں طالبان بکیم انیچرل ایلائی اسٹریٹیجک ایلائنس لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ فیلیر ثابت ہو رہا ہے کیوں خود پاکستان پر اٹیک ہو رہے ہیں ایک آف شوٹ سے جو طالبان سے ریلیٹ کرتا ہے مطلب کیا ہوا تحریک ہے طالبان پاکستان ٹی ٹی پی جب اس ٹی ٹی پی نے دیکھا یعنی کہ ایک گروپ نے دیکھا کہ طالبان اتنا بڑا سکسس اچھیو کر سکتا ہے یو ایس اور نیٹو کے خلاف تو اب اس میں کانفیڈنس اور زیادہ بوسٹ ہو گیا ہے تو جو ڈوز پاکستان نے دی تھی پین اسلامیزم جہاد کی ڈوز دی تھی اب اس ڈوز کو لے کر مضبوط ہوا ایک ڈیبل اب وہ پاکستان کے لئے مشکلے کھڑی کر رہا ہے اب اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ایسا مت مانیے گا کہ اس میں اس سٹوری میں کیول انڈیا اور پاکستان کا ہی انگل ہے اب مطلب طالبان کو بنانے میں یہاں پر دیکھیں سٹارٹ تو ہوا تھا 1947 سے یہ کہانی کیسے سٹارٹنگ سے ہی پاکستان کو لگتا تھا کہ بجے بھی کرییشن ہو رہا ہے تو اس میں کچھ ڈسپیوٹس ہیں جیسے جمہو کشمیر کس کے پاس جائے جونہ گھر کس کے پاس جائے ایک ٹائم پر وہ چاہ رہا تھا کہ یہاں پر بھی پاکستان بنے تو ایک سٹوری فیل آئی گئی کہ پاکستان کے لئے existential crisis ہے انڈیا وہاں سے انڈیا سے create ہوگا کہیں لوگوں نے کہا کہ جب بریٹیشرز two nation theory کا use کر کے دو دیشوں کو بنا کر جا رہے ہیں تو اس کے بعد پاکستان کے dissolution کی تو بات ہی نہیں اٹھتی لیکن پاکستان کے strategic جو policy makers تھے ان کا کہنا تھا کہ نئی انڈیا لیڈرز چاہتے ہیں پاکستان dissolve ہو اور یہ پورا چھتر دوبارہ سے unify ہو تو یہ پاکستان کی خود کے existence کے لئے خطرہ ہے تو ایسے میں ہمیں ہر ایک calculation کو دھیان میں رکھنا پڑے گا جو آپ کو کہا کہ undo کرنا چاہتے ہیں partition کو تو ایک angle تو تھا initial یعنی کہ existential crisis which can be possible in پاکستان by the efforts made by انڈیا اب دوسرا angle ہے افغانستان پاکستان border اب یہ کیا angle ہے جب دیکھیں یہ ہے افغانستان اور یہاں پر آپ کو درند لائن دکھ رہی ہوگی درند لائن decide کون کر گیا تھا برٹیش decide کر کے گئے تھے تو ایسے میں افغان بیس لیڈرز کا کہنا تھا کہ 1880 سے پہلے کا اتحاس کھول کر دیکھئے پاکستان پاکستان نے کہا ہاں ہم نے دیکھا ہوا ہے اس میں کیا نئی بات ہے تو افغانستان کے لیڈرز نے کہا نئی بات یہ ہے کہ جس area کو ابھی آپ پاکستان بتا رہے ہیں وہ کبھی افغانستان کا پارٹ ہوتا تھا یہ بریٹیش یہ colonial powers آئے اور انہوں نے ہم سے ہمارا حصہ چھین لیا اب کیوں کہ چلے گئے ہیں تو ہمیں تو اپنا حصہ واپس چاہیے پاکستان نے کہا یہ تو نہ ہو پائے گا تو ایسے میں افغانستان اور پاکستان میں بھی تسل تھا یہاں پر یہ جو area دیکھ رہے ہیں پاشتونستان disputed area of پاکستان یعنی کہ یہاں سے مانگ اٹھتی رہی ہے کہ ہم یونیفائی کرنا چاہتے ہیں پاشتونستان کو اور اس کے لیے یہ area افغانستان کو دے دینا چاہیے اگر یہ area چلا گیا تو پاکستان کے لیے بہت بڑا failure ہوگا ایک تو دیش ٹوٹ جائے دوسرا جنہ پر بن رہا ہے بلوچستان area میں تو بیسکلی جو بلوچستان ہے وہ پاشتونستان جو بڑا ڈریم ہے اسی کا ایک پارٹ مانا جاتا ہے حالان کہ سب نیشنل مومنٹ بھی ہے بلوچستان کی اس کے بارے میں بات کریں گے پاکستان ہمیشہ سے کوشس رہا ہے پاکستان اور یہاں پر پاشتونستان کی مانگ چلتی رہتی ہے ابھی جو طالبان ہیں اس میں بھی کچھ جو فیکشن ہیں وہ پاشتون ہیں اس کا مطلب کیا ہوا دیکھیں طالبان میں بھی کئی سارے ٹرائبز ہیں تجک ایتنی سٹی بھی ہیں پاشتون بھی ہیں لیکن میجورٹی پاشتون ہیں آپ پہ سے سوچ رہے ہوں کہ جب طالبان میں میجورٹی آف فائٹرز پاشتون ہیں اور یہ سپنا ان لوگوں کے من میں پاشتون بنانا ہے تو ایسے میں پھر وہ پاکستان کے لئے خطرہ نہیں ہوں گے کیا ہو سکتے ہیں لیکن پاکستان نے اس کو آفسیٹ کرنی کی کوشش کی کیسے اس سمیہ کی حکومت تو مانگ کر رہی تھی ایسے میں جب طالبان کو سپورٹ کیا گیا تو ان سے یہ کہ ایک تو ہوتا ہے امریلا پاشتون ستان کا اور دوسرا ہے اسلام کا کون سے امریلا آپ کو لگتا ہے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو ظاہر سی بات وہ کہیں گے نہیں اسلام کا تو پین اسلام یعنی کہ افغانستان میں ایک ایسی حکومت ہو جو اسلام کے آدھار پر چلے زیاد کے آدھار پر چلے زیاد اس ویسے کیونکہ جو خطرہ تھا افغانستان میں جیسے اس سے پہلے سوویت آیا کہا گیا یہ تو کومنسٹ ہیں ایتھیسٹ ہیں ناستک ہیں تو تمہیں اللہ کا یہاں پر کانون لانا ہے تو ایسے میں ایک طریقے سے گول پوشٹ کو چینج کیا گیا پاشتون یہ تو چھوئی گول پوشٹ کی بڑا سوچو یہاں پر جو ملک ہے وہ خطرے میں تم پاشتون کی بات کر رہے ہو تو ایک طریقے سے گول کرنی کی کوشش کری پاکستان کے ساتھ لیکن انہیں کبھی پاشتون یونیٹی کو کوششن نہیں کیا تو یہ بھی پاکستان کے لئے خطرہ تھا اسی ویسے پاکستان وہاں پر ان لوگ تانترک لیڈر سے پہلے پر 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 تالیبان کو دیتا ہے پر پاکستان پہلا ریزن کیوں کیونکہ یو ایس اپنی سٹریٹیجی دیکھ رہا تھا سوویت یونیون انٹروین کرنے لگ گیا تھا افغانستان میں ہم بات کریں 1979 کی تو 1980 میں یو ایس کو سمجھ میں آیا کہ اب وہاں پر سیویل وار چل رہا ہے جب گرہیو چلتا ہے ایک طرف سوویت سپورٹیڈ فورس ایک طرف خود طبیلے ہیں افغانستان کے تو قریب 3 ملین لوگ ریفیوجیز بورڈر کی سپار آ جاتے ہیں یعنی کہ پاکستان میں آ جاتے ہیں یو ایس کہتا ہے کہ جو یہ 30 لاکھ لوگ ہیں یہ تمہارے لئے لائیبلیٹی نہیں یہ تو ایس 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 ان ریفیوجی کیمپس میں مدرساز لگائے جاتے ہیں جن کو یوز کیا جاتا ہے ایس ٹریننگ سینٹرز جس سے یہاں سے ٹالیبان نکل سکے ایس لوگ نکل سکے جو کہ فائٹ کریں حالان کہ اس سمیے ورڈ ٹالیبان یوز نہیں ہو رہا تھا مجاہد بولا جا رہا تھا مجاہدین کو ہی چوز کرے گا پاکستان وز وی مور امپورٹنٹ فور یوز دن انڈیا کارن کیا ہے کیونکہ یوز کا مین دشمن کون تھا یوز اصار اور یوز اصار کا انفرنس کہاں پارا تھا افغانستان میں افغانستان سے ڈائریک بورڈر کس کا جوڑا ہوا ہے اتنا بڑا بورڈر وہ پاکستان کا جوڑا ہوا ہے تو ایسے میں اگر افغانستان میں کچھ مشنز کرنے ہیں تو ایکسس کہاں سے ضرور ہے پاکستان سے ضرور ہے تو اس وجہ سے پاکستان نے انکریز کرنا سٹارٹ کر دیا اپنے انفلینس کو اس ایریا میں اور اسلامی اسلامی ٹیمز ان کو لگا کہ یہ زیادہ کام کی رہیں گی کیونکہ اسلام آباد کو لگا کہ اس آئیڈیا کو ہم پرموٹ کر سکتے ہیں اس آئیڈیا کے basis پر ہمارا کرییشن ہوا تو ہم ایک طریقے سے فلیگ بیرر ہو سکتے ہیں اس آئیڈیا کے اگینسٹ this communist influence اور اس کا اگنیسٹ آتا ہے پاشتون کا ابھی آپ کو بتایا کہ پاشتون موومنٹ ابھی بھی ایسے کچھ فیکشن ہیں جو کہتے ہیں کہ پاشتون پاشتون ایک الگ سے دیش ہونا چاہیے جب US سا وہاں پر انٹرون ہو جاتا 2001 میں میں آپ بتا دوں 1996 سے 2001 تک Taliban کی پہلی سرکار وہاں پر چلی تھی پہلی سرکار کے بعد 2001 میں جیسے US supported by NATO invasion وہاں پر ہوتا ہے تو ایسے پاشتون جو سیکولر تھے یا پاشتون nationalism میں بلیف کرتے تھے ان کو وہاں پر بل مل جاتا ہے پاکستان کہتا ہے ان کو سپورٹ کرتا ہے انڈیا کیونکہ سیکولر ہیں اور دوسرا یہ nationalist component سلیوشن تو ایسے میں اس نے اپنا سپورٹ تالیبان کو اور زیادہ بڑھانا سٹارٹ کر دیا پاشتون اور پین اسلام اسم اسم کو چنو بڑے امبریلا اسم کو ایسے سمجھا دیتا ہوں اگر مان لیجئے domestic politics میں بھی ووٹس بٹے ہوں ہیں کاسٹ کے بیسس پر اور کسی بھائی پاکستان یہ مانتا ہے کہ تالیبان انشرنس کی طرح ہے یعنی کہ اگر وہ سفل ہوتا ہے جو اب ہو گیا ہے افغانستان میں تو ایسے میں وہ انڈیا کا انفرنس اس ایریا میں کم کر دیتا ہوں جیسے انڈیا نے ہیویلی انویسٹ کیا چھابہار پورٹ پر ایران پر انڈیا چاہتا تھا کہ ایران کے تھو ہم افغانستان کا استعمال کریں اور اس کے بعد ترکیمینستان تو ایسے ہم سینٹرل ایشیا میں اپنی ویاپار کو بڑھانا چاہتے تھے لیکن اگر یہاں پر تالیبان آ جاتا ہے ہم نے 2 بلین سے زیادہ وہاں پر ایڈ انویسٹ انشیڈنس کی طرح مانتا رہا ہے پاکستان سپلائی پروڈیکٹڈ ہیبنز ایڈیاز دیئے ہیں افغانستان کو کہ آپ یہاں پر رہی جیسے میں نے کہا کوئٹا بیس گروپ کہا جاتا تھا ایک ٹائم پر تالیبان کو اب ساتھ میں دیکھیں انکریز نمبر آف اٹیک اب کیا ہو ہوا آپ نے دیکھا ہوا کافی نیوز تھی کہ اتنے سارے بچے اس ٹیرس 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 ایک طریقے سے یہ ہے کہ آپ ڈیویل کو کریں گے تو اس کا نقصان آپ کو ہوگا مجھے یاد آرہا مہاتمہ گاندی جی کی ایک بات انہ کہا تھا کی وائلنس سے آزادی مل سکتی ہے means وائلنس سے آپ برٹیش کو بھگا سکتے ہو ہو سکتا ہے لیکن آزادی ان ٹو سینس مل جائے وہ شاید پاسیبل نہیں ہے اس بات پر کافی کوششن ہوا گاندی جی پر یہ کیا بات آپ کر رہے آرے آزادی کا مطلب یہی تو بہتر بھوشہ کی تو کئی لوگوں نے کہا اس میں کیا دکت ہے جب یہ برٹیش شوشن کریں ان کو بھگائیں گے تو چوئس چوئس ہی ہوگی بہتر بہتر بھوشہ کی گاندی جی نے کہا کہ اگر آپ نے وائلنس کا استعمال کر کچھ گروپ بنے وائلنس کا استعمال کسی پاور کا تو کئی بار جو نئی پاور آئی اس کے خلاف بھی وائلنس اوور تھو کی چانس بڑھ گئے جیسے آپ چائنا کا اگزیمپل لے لیجی کومیونس انہوں نے وائلنس کا استعمال کیا لیکن جب ماؤز دو 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 کو خود ہی لگا کہ میری جو سکتہ میری پارٹی میں تو انہوں نے کیا کرا کلچرل ریولیوشن کہا کہ ہمارے سسٹم کے اندر ہی کچھ لوگ کیپلیسٹ ہو گئے ہیں تو جنت کیا کرنا ہے ایکسپیننس تو اتھائی اس کا وائلنس کا استعمال ہوا تو ایسے میں کئی بار بہت زیادہ ماترہ میں لوگوں کی جان کوحانی ہوتی ہے تو ایک لوجک دیا جاتا تو دیکھئے کیا کرائیس خود پاکستان نے جھے لے ہیں جن جو ایسے بچے تھے جن کو جیوان جینا تھا کچھ بہتر کر سکتے تھے ان کی جان کی بلی لگ گئی اس misconception in stories کے چکر میں stories of conflict اب جب اتنے کیا کر رہے تو پھر اس کے بات جب USA کا ویڈرول ہوا اب جیسے USA کا ویڈرول ہوا تو اب جو طالبان ابھی کچھ ایڈیاز میں اپنی سطح رکھتا تھا پورے کابل پر قابض ہو گیا تو ایسے میں یہ ایک بلو تھا پاکستان کے لیے بھی کیونکہ پاکستان کی فل سطح ابھی نہیں آئے گی دیکھیں جب چانسز بنے رہتے ہیں کہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا تو ایسے میں پاکستان کی ایمپورٹنس بڑھتی ہے لیکن اب اگر وہ کلیریٹی آگئی ہے کہ طالبان آگیا ہے تو ایسے میں کہ پاکستان کی اتنی ایمپورٹنس ہوگی نہیں ہوگی رائی ابھی تک پاکستان کو اس لئے سپورٹ کرتا رہا کیونکہ اس کو ضرورت تھی پاکستان کی پاکستان کی territory کی لیکن جب کلیر ہو گیا ہے کہ طالبان آگیا تو اس کی اتنی ضرورت نہیں رہے گی تو ایسے پاکستان کو لگا گیا یہ تو میرے لئے پاکستان didn't anticipate ہے اب مینیج کرنا ہے طالبان کو بھی اور یو ایس کو بھی اب پاکستان کو اپنا نیا رول دیکھنا تھا وہ رول آیا میڈل من کا یعنی کہ اب نئی سرکار آئی ہے طالبان کی تو دنیا کے الگ لگ دیش افغانستان میں اس طالبان سرکار کے ساتھ اپنے سنبند تھاپت کرنا چاہیں گے لیکن کس کے تو چاہیں گے پاکستان کے ساتھ کیونکہ پاکستان closest الائر رہا ہے طالبان کا تو اپنا ایک نیا رول انہوں نے ڈھونڈ لیا جیسے چائنا کو investment کرنا ہے تو چائنا کو پتا ہے کہ میری پاکستان کے طالبان اسی کا استعمال کر رہا ہے جیسے حقانی community تو یہ طالبان کے اندر ہی ایک faction ہے جس کے پاس significant amount of fighters ہیں اور اس کی importance سے آپ لگا سکتے ہیں کہ حقانی گروپ کے leader کو deputy prime minister کا درجہ ملا ہوا ہے ابھی جو سرکار بنی ہیں افغانستان میں پاکستان نے ٹی ٹی پر جو ٹی ٹی پی پر جو ڈرون اٹیک کی ہیں تو ایسے میں افغانستان کی بیس تالیبان سرکار نے کہا ہے کہ یہ تو آپ سومنیٹی پر حملہ کر رہے ہیں یعنی کہ جو آپ conventionally مانتے ہیں کہ everything is good between تالیبان اور پاکستان وہ نہیں ہیں ان کے بیچ میں بھی problems ہیں بلوچستان separatist movement republic جو افغان کی government تھی یعنی اس سے پہلے جو لوگتان تک سرکار تھی وہ سپورٹ کرتی رہی ہے بلوچستان کی movement اور یہاں پر پاکستان کا کہنا ہے ان دونوں کے سپورٹ کے پیچھے ہے انڈیا تو ایسے میں بلوچستان جیسے کہ گوادار پورٹ بلوچ والے ایڈیا میں پڑتا ہے تو یہ ایک انگل ہے جس پر پاکستان تالیبان کی الائنس کو ایمپورٹن مانتا رہا ہے اب ابھی جو چینج ہوا ہے یعنی کہ امران خان سے میسٹر شریف تو کیا آپ کچھ بدلہ آنے والا ایسا دیکھا سکتے کہ share of power ہو رہا means پاکستان میس stress the Taliban military کہ آپ شیئر کر رہے ہیں پاور کو جو sections ایسے ہیں جو پاکستان کے ہیت میں نہیں ہیں آپ ان کو باہر کریے کیونکہ باہر سے آپ کو لگتا ہوگا کہ تالیبان ایک گروپ ہے لیکن تالیبان کے اندر بھی کئی گروپ ہیں اور ان سب گروپ کو manage کر نا ایک سمیں ایسا بھی تھا کہ یہ factions ایسے ہیں جن کے ساتھ انڈیا شیئر بنا سکتا ہے یہ factions ایسے ہیں جس کے ساتھ انڈیا بات چیت نہیں کر سکتا تو پاکستان کے لیے بھی وہی مشکلے آگئی ہیں ایک تو سب سے پہلے پاکستان کو revision کرنا پڑے گا اپنی policy اپنی strategy towards Taliban کیونکہ وہ خود دیکھے کہ کتنا نقصان ان کے دیش کو اس وجہ سے ہو رہا ہے دوسرا avoid this pan islamism and jihadism کیونکہ اس کی واجہ سے خود ان کو نقصان ہو رہا ہے تو اس پورے idea کو یہ جو paranoia وہ فیلاتا ہے کہ انڈیا یہ کر دے گا یہ ہٹ دینا چاہیے دیکھیں international politics میں ایک communication theory ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کئی بار جو یudh جیسی ستھیتیاں کئی بار جو سرکارے غلط فیصلے لیتی ہیں اس کا ایک پھر آپ کچھ action کریں گے پھر ان کے جو آپ کے بارے میں paranoia تھا وہ بھی true ہو جائے گا تو اس چکر میں international politics devastation کی طرف لے کر جاتی ہے کئی سارے circumstances تو ہمیں یہاں پر communication theory کاری cdc بات یعنی کہ نئے طریقے ڈھونڈنے چاہیے جس کی ایسے confusions avoid ہوں neighbors کی sovereignty کو respect کرنا ہوگا چاہ وہ Afghanistan ہو چاہ وہ India ہو اور اپنے business کو ان neighbors کے ساتھ بڑھانا ہوگا کیوں کہ جاتا ہے کہ اگر آپ کیا پار بڑھے گا تو it is less likely کہ آپ engage ہو نا چاہیں گے war میں کیونکہ آپ کی economy بہت زیادہ impact ہو جائے گی علاکہ Russia نے اس theory پر بھی question اٹھا دی ہے which airfield in Afghanistan was once considered busiest single runway airstrip to the world آپ کو آنسر دینا ہے کمنٹ میں اس کانسر پہ پوست کر دوں گا انسٹر گرام بھی now main question taliban which surfaced prominently in park strategy calculus proved to be a misconception comment اب question i think سمجھ میں آگیا ہو گا taliban which surfaced prominently in park strategy calculus جنگے پاکستان جب بھی اپنی strategy کی بات کرتا تھا labor strategy کی تو اس میں Taliban کو prominent مانتا تھا لیکن اب وہ backfire کر رہا آپ کو اس پر کمنٹ کرنا ہے تو جب کمنٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ کو اس statement کا مطلب کیا یہ بھی بتائیں اور اس پر جو counter opinion ہے وہ بھی بتائیں رائیٹ چلے فیلم ڈیکس ویڈیو میں تب تک میرے خیال سے یہ بتا رہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میرے خیال سے سچائے اس میں حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ تحریک طالبان کی بات کر رہے ہیں اس کی کہانی کچھ اور ہے لیکن یہ پاکستان کا نام بدنام ہو رہا ہے اس کے پیچھے کچھ اور لوگ ہیں پاکستان کے اندر لوگ ضرور ہیں جو ایک سپورٹ کرتے ہیں آپ کا مطلب ہے کہ پاکستان کو ٹی ٹو پی یا طالبان یا الکی ایک ان کو پیسہ دے کر کچھ اور گھنٹی ہیں جو مصرف پاکستان کے اندر لقصان کرانا چاہتے لقصان کرانا نام پاکستان پاکستان کا بدنام ہوا اس کی ایک ثبوت جاگتا ہوا جیتا جاگتا جس کو بولتے ہیں وہ ثبوت یہ ہے کہ اپی ایس پہ حملہ ہوا پاکستان آدمی پہ اٹائک ہوا ان کے بچے شہید یہ بات یہ ہے کہ اگر تو آئی جس کرا دوسرا آرابدار پہ آرابدار پھر جو ہے وہ جی ایس کو اٹائک ہوا جس میں وہ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر سلمان کے نام تھا اس کو پھانسی میں دیں گے ڈاکٹر سلمان ڈاکٹر سلمان ادھر میرکہ سلمان میں اس کو پھانسی دیں گے اس کے بعد سکتی ہوئی تھی اس دنوں میں اندھری فورس لگائے رینجر لگانی پڑی رینجر آرمی نے یہ تیار کی ہوتے تو کیا پاکستان کے علاوہ وہ اڈیا میں بھی تو اٹائک کرتے کشمیر میں انڈیا کے جو فوجی ہیں وہ کتنے شہی ہوئے پاکستان کے آپریشن میں تقریبا ستر سے نوے ہزار کے درمیان جو پاکستان فوج کے جوان ہیں انہوں نے شادت کا جام موز کیا تو آپ دیکھیں کہ انڈیا میں تو اتنے ٹوٹل جو آپ لقصان ہوئی کشمیر نے ایک پتہ تھا اگر انہوں نے کشمیر کے جو لقصان پاکستان کشمیر کے لئے ہی جہاد مطلب جاتے کشمیر انڈیا سے ہمیں آواز آتی ہیں کہ یہ آتی ہیں بی مطلب یو جہاد تنظیم میں بڑھائی گئے ان سے خود بھوگت رہے ہیں ٹھیک ہے ہم خود نہیں بھوگت رہے نہ ہماری طرف سے کوئی گندہ بھئی اس طرح کوئی شریعہ انڈر چلا گیا اس نے کشمیر گندر تباہی مچا دیا سب ہم نے کچھ سور نہیں اگر آپ کے بات کوئی ثبوت فروف ہو تو ثبوت بتانا لیکن ہماری تنظیم بنی گئے جہاد میں جہاد یہ نہیں ہوتی گئے کسی میں انہوں کے اوپر بام بلاست کار دو یا انہوں کے دنگ جاڑے گھوڑی چلا تو ریڈی والا گھوڑی بھوڑی مزدوری کار رہا رہا اس کے اوپر آپ گھوڑی چلا جو اس طرح یہ مسلمان ہی نہیں یہ نام گئی ہے تو کافر ہیں لیکن جو بھی کسی کھول کرتا ہے مسلمان ہو یہ جو بھی انڈیا کے اندر عام انسان کر رہا ہے یا کرتا ہے یا پاکستان کے اندر کرتا ہے وہ بھائی پہلے نمبر تو کوئی انسان ہی مجھ نہیں لگتا وہ تو حیوان ہی ہو سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہماری آرمی کو پر ہے وہ ہمارے اگر تارمان جو القیدہ کا نام یا ملہ مسعود یا ملہ عمر یا اس طرح کے نام بار بار لے جاتے ہیں پاکستان اگر ان کو تیار کرتے ہیں ہماری آرمی کاف کی اگر تو تیار کرتے ہیں تو ہماری آرمی سکول تھا ہماری بیئر آرمی آرمی بہت سکول تھا بیئر بیئر آرمی سکول تھا اس کیوں ہوا آرمی تیار کرتی تو پھر بچوں پہ کیوں کریں گی بی پاکستان اگر یہ بات کرتے ہیں اسامہ کی پاکستان کو آئے تک اسامہ نہیں ملا اسامہ کی بات ہے نا یہ مشرف نے کلیر کر دیا تھا یہ پاکستانی نہیں تھا یہ تو بس پاکستان کے اوپر نا ایک ازمگا پریم لگا دیا گیا ہے یہ صرف دنیا میں پاکستان کو برگرام کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے اسامہ آئی تک پاکستان میں تو خویز ہونا دو کیا نہیں ہم نے جس دن اس کی موت ہوئی ہے اچانک سے اسامہ کہاں سے یہ ایکٹر بازی نکل ٹپا گیا دن اس کی لاش تک نہیں دکھائی گیا لاش بھی کبھی ہم نے پاکستان کی کسی میڈیا پہ کہیں نہیں دے کر اس کا جنازہ ہو رہا ہے اس کی لاش ہوئی ہے بلکل وہ سمندر میں چلا گیا اس نے مچھلیاں کھا گئی ہیں وہ ادھر پھینٹ دیا ادھر کر دیا اس کی لاش تک نہیں دکھائی اس مسلمان کا جنازہ ہوتا ہے جنازہ نہیں دکھایا گیا وہ کسی طرح سے ہو گیا یہ بس پاکستان کو برنام کرنے کے لیے کچھ یہ جو آبا صحیح کی بار کرتے ہیں اصل میں وہ بھی پاکستان کے ایجنڈے پر نے کام 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 وہ بھی ہے کچھ غیر ملکی تنظیمیں ہیں جو آپ کو استعمال کر رہی ہیں لیکن پاکستان کا برنام ہوا بھا صحیح پاکستان اچھا کوئی دیکھ رہے نا کوئی چاکو چھوٹی سے اٹلی میں سپین میں فرانس میں کئی بھی یورپ میں ہو جاتا ہے نا فوراں سے اطلاع آ جاتی ہے یہ بھی پاکستانی تھا یہ بھی پاکستانی تھا یہ بھی پاکستانی تھا یہ بھی جو با لڑکاں کر رہی ہیں لڑکے رکھا کر رہے ہیں پاکستانی ہیں یہ پاکستانی کو صرف اور صرف بدنام کیا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں پاکستانی اتنے نا ہے بدنام پاکستانی اتنے نا ہو جائشت گاندہ پاکستانی کچھ بھی پاکستانی اس طرح کے نہیں ہے لیکن یہ صرف صرف ہے اس طرح کی بھی پاکستان پاکستان کو بدنام کیا رہا ہے یا سو گیاں پیٹ پیٹ پیچی وہاں نہیں کرتا ہے نہیں ہے اس کے پیٹی حاصر کوئی نہ کوئی کنٹریہ اسی ہوں گی کوئی جیس ایجنسی ہے جو پاکستان کو بلنام کرنا چاہتی گے چاہتی نہیں انہیں کار کے رکھ دی ہے بھای پاکستان کے کندے براہ کچھ لائیں جائے ان کو فانڈ ملتے ہیں بھئی بڑے بڑے فانڈ ملتے ہیں ان کو اور وہ پاکستان کے اندر مطلب یہ کیا جاتا ہے نا یہ دھمک کے اس طرح اگر ہام ہی کرنا تیار کرنے میں بہت دار مول رہوں ہماری آئی ایسا ہی کرتی ہے تو بھئی ہمارے اوپر ہی کیوں ہوگا ہماری آنمی کو اوپر فیر کو کیوں کریں گے کیوں وہ میں انڈیا پہم کرتے یہیں غیر اس طرح انڈیا میں کرتی ہے اپن ہمOne Kشم拟ے پرانے بات سن nueva کرو پاکستان کو کو بادران کرتے اور جمعہ کشم رہا میں کرتے تو دیں اور پر بھئی بست کرتے والندگی تنا ہی پکستان کے انہیں دیارے میں downs حلیل پہماری آئی جو اچปیس جوہ کشمیر میں کر رہے ہیں ہمارے ہاں ہمارے ہی آرمی ماری جاتی ہے ہمارے بندوں پر اوپر تباکے کیے جاتے ہیں یہ کس طرح کی ٹرینند ہے جو خودی پہ جوا ہے باروں گایا جا رہے ہیں اس کی ہمیں بینے سمجھا رہے ہیں اگر آپ کمیٹر میں کو ضرور بتانا کہ یہ ہم جو بات کر رہے ہیں یہ ہم کیا کس طرح کی بات کر رہے ہیں ہمارے دل پر یہ میں مال ہی نہیں سکتے ہماری کوئی اس طرح کی ٹرینند دیئی ہو کسی بندے کو کسی جن سے انہیں ہماری آئی ایس ای نے ٹریننگ دی ہے وہ ہمارے اوپر ہی یاد کر رہے ہیں یہ اچھا کہ آپ دیکھیں کہ راہ نے کسی کو ٹریننگ دی ہو یا راہ نے انٹیلیجنس کے جو فوجی ہیں انڈیا جو ہے وہ پولیٹیشن پر اٹیک کیا یا کسی آہ بگر پر اٹیک کیا لیکن یہ ایسا کوئی بھی نہیں پاکستانی فول پھر وہاں پر کیوں اٹیک کریں پہلی بات تو یہ ہے تو دوسری بات یہ کہ یہ جو حافظ سعید جو ہے یہ میرے خیال سے کسی اور ریجنڈے پر کام کر رہے ہیں پاکستان کے ریجنڈے پر وہ بھی نہیں ہیں بات جہاد کے نام کو بندام کیا گیا ہے یہ کہا کہ جہاد ہے اس طرح کا جہاد ہے اس طرح کیا جاتا ہے یہ کیسی جہاد ہے میرے خیال سے مسلمان کو چھوڑ کر کسی غیر مسلم کو بھی بلا وجہ کسی کو نہیں مانا سکتے اونچہ تاک نہیں بولنا جائے یہ مارنا تو بہت دوسری بات ہے اور اسلام یہ حقیقت ہے بھئی اس طرح کا جہاد ہم نے کبھی مانے ہی نہیں نہ ہوں پھر مانے گے ایسا جہاد نہ کبھی ہوتا نہ ہم مانے گے لیکن یہ اس کے پیچھ کچھ اور ایجنڈہ ہے جس کے اوپر یہ کام کرتے ہیں اور پاکستان کو ہی لقصان دیتے ہیں ہندوستان کے ادھر احمد رکھا بھی ریسول آرمی کو اتنی تباہی ہو گئی ہے انڈیا کے اندر یہ ایک سے واقعہ ہوا ہے جو اجمل کساب آ رہا ہوں گا تھا انڈیا کے اندر وہ بھی تاج اوٹل کے اندر ہوا ہے وہ بہت مطلب ہے افسوس ناک واقعہ ہوا ہے اور اس کی مزمان کا کیا ہے مجھے جتنا یاد ہے بس وہ تاج اوٹل ہوا رہی ہے بس مجھے اس کے علاوہ کوئی دکھا دیں کچھ بھی انڈیا کے اندر کبھی ہوئے نہیں ہے ہم چاہتے ہوئے بھی نہ کبھی اور تم سے کبھی بھی کسی کی تباہی بھی مشریہ ہو گئی تالیبان کی بات ہے وہ ایک ڈائنو گوئے تھے امریکہ کے ساتھ وہ چاہتے تھے کہ ہماری فوج جو ہے وہ بہت حفاظت سے نکلے تو سارے ملاقرات کے ذریعے وہ تالیبان کی احکومت ہے وہ افغانستان کی احکومت ہے جو تالیبان ہیں اور آئے دن پاکستان پر ٹریک ہو بھی گارت افغانستان یہ چاہتا ہے کہ جتنا بھی حصہ ملتا ہے باڈر مارا گل کا ہے دوسرا خیبر پتوک ہاں کا وہ مارگل آئے پاڑی اسلام باہت دیکھا جتنا ملتا ہے وہ پاکستان کا نہیں ہے پشتونستان جیسے مطلب پاکستان پھر کہاں گیا پاکستان کا حصہ کیلو چلا گیا ملوچستان بھی بولتا ہے ملوچستان پاکستان کا نہیں ہے خیبر بکتوک ہاں نہیں ہے ازاد کشمیر نہیں ہے اسلام آباد نہیں ہے تو پاکستان پھر کہتا ہے پھر کنلشے دیکھ خدم ہو گیا کیا بات یہ کسی بات نہیں ہے یہ ٹوٹل حصہ پاکستان کا ہے پاکستان کا رہے گا اسے کوئی زندگی میں پوری حیاتی میں قیامت کرتے ہیں جدہ نہیں کر سکتا یہ پاکستان میں ہی رہے گا باقی نہیں کشمیر کشمیر افغانستان جس طرح بھی چلا جائے جدھر بھی چلا جائے دنیا میں سب سے زیادہ اگر افغانستان کو کھانے پینے کے اشیادی ہے جس کو معنی ہے جتنا زیادہ پاکستان ہے خدمت کے افغانستان کی آئی تکر دنیا میں کسی نے نہیں کی کوئی اگر کنٹی نے کسی نے کی تو مجھے بتا رہے کہ میں ایک میں ضرور بتانا انڈیا نے کیا آپ انڈیا کہا رہے اگر حامر کرزئی یا دوسرے قرار کی قومت میں اگر انڈیا نے کچھ کیا تو وہ انویسٹ کیا ہے انویسٹ کیا رہا ہے وہ امرے فیادے کے لیے انویسٹ کیا ہے اگر کسی نے مدد کیے تو دنیا میں سب سے زیادہ افغانستان کے مدد پاکستان نے کیے شروع سے لے کر آئے کتا ہے لیکن افغانستان کے لوگ کوئی شخصیل آئی تکر کرتا ہے آج بھی آج بھی تین لاکھ سے زیادہ بندے جو ہیں نا افغانستان کی آہ بندے جو ہیں پاکستان میں مصوری کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کا پیٹ جا کر وہاں پازنے میں پھر بولا جاتا ہے کہ پاکستان داشت گھانتا ہے پاکستان داشت بلاتا ہے مجھے اس بات کی سوئی نہیں آتی لیکن یہ بھی اپنی کنٹری کے لیے آواز اٹھانے کا ہر بندے کو حق ہے ہمیں بھی حق ہے آپ کو بھی حق ہے اور ہم آواز اٹھاتے رہیں گے چاہاں کسی کو بری لگے چاہاں کسی کو اچھی لگے اپنے پاکستان اپنے پیارے پاکستان کے لیے ہماری جان بھی قرمان ہے باقی ایک اور بات ہے یہ بھی ساتھ سے ہو سکتی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے آپس میں کوشیدگی پڑھیں اور آزوں سے جب اسے کہہ دیا پاکستان اپنے پاکستان بنایا ہے اس دن سے لے کر وہ تو یہ سالشکار رہے کہ ہندوستان اور پاکستان ملنا چاہے کہیں اور مشکل ہے پاکستان اور انڈیاں ملے آپ اور طریق پڑھیں جتنی کشیدگی پاکستان اور انڈیا کے ہوئی ہے اس کا سارے کا سارا فائدہ اگریزوں نے اٹھا ہے گورو گو پہر جن سے ہو رہے ہیں اصلہ انہوں نے بیچا جہاز انہوں نے بیچے یا توٹل اصلہ جو ہے نہ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی جو لڑائی چھگڑے ہیں اس طرح کے کوئی پی چیز ہے جنگ میں استعمال ہونے والی وہ گورے ہی جو ایتر بیٹے ہیں اور اس حامل میں ہی دیکھ رہے ہیں امریکہ کے نام پر دیکھیں میں نے سب سے بڑی سانی دیکھی امریکہ کی نائن ایلیون وہ پاکستان کے اوپر صرف اروپ لگایا گیا حقیقت کچھ بھی نہیں پاکستان نے کچھ بھی نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا پاکستان کچھ کرتا پاکستان میں ریمن ڈیوز پاکستان میں تین دہارے بندہ مار گے کیسے چلا گیا اس کو تین دہارے اس کے اوپر نہیں پھینک کچھ تیرا پھینک دیتے ہو ریمن ڈیوز کی اوپر اس سے بغیرہ دلنٹی کے اوپر ہے پھر وہ واپس کیسے چلا گیا پاکستان ایسا نہ کبھی کرتا ہے نہ سوچتا ہے نہ کرنا چاہتا ہے پاکستان کا عمل چاہتا ہے ساری دنیا کے ساتھ عمل اور پیار کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تجارت کرنا چاہتا ہے صرف اور صرف پاکستان کو بدنات کیا جا رہا ہے اور کرنے کی کوشت زیادہ سے زیادہ کی جا رہی ہے اور وہ دن دور نے انشاءاللہ انشاءاللہ میری پیشن گوئی ہے شیخ رشید کی طرح یاد کرنا میں نے پہلا بھی بولا تھا دو ہزار تری سے پاکستان کے انشاءاللہ مشالی کی زیر پاکستان کی جب ہوتے ہیں اور پاکستان ایک عمل پساط بلو کا ہے اس سے بڑا اور کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ کے پاس آپ کا عمینندن جا ہے اس سے بڑا اور کوئی ثبوت نہیں ہے عمینندن جا پوچھ لے آپ اگر کوئی دنیا کی کوئی اور اگر دنیا میں کوئی بندہ اس کی مثال مجھے نہیں دے دنیا میں کوئی ہمیں مثال دوں ابھی نندن جیسی کوئی مثال دے دوں ہم نے ایک چیکرہ چھاٹا نہیں ہوتا نا چماتا وہ بھی لیے گیا اس نے اس طرح نکاز اس طرح بھائی بھائی کے ساتھ تسلوک کرتا ہے ٹھیک ہے نا ہم تو اس طرح کی ذنبندے ہیں ہم تو اس طرح پیار و محبت کرنے والے ہیں ہم کے بھائی طرح لرائی سے ہمانے چاہتے ہیں ہم ایڈیا کا آمن ہوگا ہاں سیاسی بیان ہو سکتا ہے سیاسی بیان ہو سکتے ہو انڈوستان میں بھی کشمیر پہ بولا جاتا ہے تو اگر بھی بولا جاتا ہے وہ سیاسی بیان ہو سکتے ہیں حقیقہ تھی اس میں پوچھ نہیں ہے جی تو باقی جو ہے باقستان اور انڈیا کا جو سیاسی بیان ہے اس سے کچھ ہٹ کے سوچنا چاہیے عوام کو بھی وہ عوام تو پہلے بھی جاتی ہے کہ ہمیں لڑائی جھگڑے ختم کر کے آمن آنا جانا چاہیے دوسرا باقی ہے جو طالبان اور جہاد کا نام پر نام کیا یہ ایک غیر پرکی سازش ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور اس سے کچھ ہٹ کے سوچنا چاہیے تو دوستو یہ تھی ماری بیو وہ ویڈیو پساندہ ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا بھی دوست کے بھی چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب گئی اللہ اللہ